اپاسٹروفی دیکھا جائے تو یہ پوزیشن کو شو کرتا پوزیشن لیونگ پرسنز کو شو کرتا اور جہاں پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پین اف بوائی تو یہ غلط ہے ہمیں کہنا چاہیے بوائیس پین اپاسٹروفی میں ہسنگ ساؤنڈ بھی آتی ہے س س اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے تو جب میں کہوں گا بوائیس پین تو ایک ساؤنڈ نکلی اور اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں بوائیس کالیج تو اس میں تو اوریڈ ایسنگ ساؤنڈ موجود ہے ایس موجود ہے وہاں پہ ہم صرف کیا کریں گے اپاسٹروفی لگائیں گے بوائیس کالیج اور اسی طریقے سے اگر ہم پلورل یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مین سٹور یا ایسنگ ساؤنڈ نہیں ہے اس پلورل میں اس لیے اپاسٹروفی بھی لگے گا اور ایس بھی لگے گا چلڈرنز ورل یہاں پہ نہیں ہے اس لیے اپاسٹروفی بھی لگے گا اور ایس بھی لگے گا ہاں نام کے اندر گنجائش ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقاس کا گھر ہے تو اس کی ڈبل ٹون اب نکلے گی ہم دو سانس دیں گے وقاس اس ہاؤس وقاس ہاؤس نہیں ہو سکتا اباس اس ہاؤس کیٹس اس سانسویس نیس تو یہاں پہ ہم ڈبل ٹون کی وجہ سے اپاسٹوفی بھی لگائیں گے اور ایس بھی لگائیں گے اپاسٹوفی کا ادر فنچن کے اپاسٹوفی کا لگاتے ہیں اپاسٹوفی کنٹریکشنز میں بھی لگاتے ہیں جب آپ یوز کرتے ہو کنٹریکٹڈ فرم دزن ڈونٹ وونٹ تو یہ اپاسٹوفی لگتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کنٹریکشن ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ ہمارے سٹینڈرڈ انگلیش انگلیش کی ان دونوں پیپرز میں باقی بھلے سی اس اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ابریویشن انیچلز اور کنٹریکشنز اوائیڈ کیا کریں یہ نہ نکھا کریں یعنی کہ ڈیزن کی بجائے ڈیز نوٹ نکھا کریں ڈونٹ کی بجائے ڈو نوٹ نکھا کریں